جی محمد دلساند صاحب میرا سوال یہ ہے جی بولیے کیا سوال ہے آپ کا سنسار کے سچے مالک اللہ تعالیٰ کی مرجی کو اس دنیا میں کیسے پہچانے آسان طریقے سے سمجھائیں بہت اچھا سوال کیا ہے کہ سنسار کے سچے مالک اللہ تعالیٰ کی مرجی کو کیسے پہچانے تو آئیے شروع کرتے ہیں لوگ اللہ کی مرجی کو اس دنیا میں سمجھ نہیں پاتے لیکن اس سنسار کے سچے مالک کی مرجی اس سنسار میں چھائی ہوئی ہے چھائی ہوئی ہے ہاں دیکھو جب بچہ ماں کے پیٹ سے آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی رچنا وہ لے کے آتا ہے اچھائی میں سکون برائی سے بیچین گھبرہات گلتی کا مادہ پستاوے کا مادہ حیاء کا مادہ سرم کا مادہ اکڑنے کا مادہ جھکنے کا مادہ یعنی اچھائی برائی کی رچنا لے کے آتا ہے اچھائی پچل یا برائی پچل دو راستے بنائے ہیں اس نے اب یہی محول دنیا میں ہے اچھائی برائی کا محول اس دنیا میں اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے حساب سے اچھائی برائی سچ جھوٹ کا محول ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی اچھائی میں انسان کے اندر سکون رکھا ہے اور سیطان کی برائی سے نفرت اور بیچینی رکھی ہے تو سیدھی سی بات ہے اللہ تعالیٰ ہمارا بنانے والا چاہتا ہے کہ اچھائی پر چل اور برائی سے بچ اب دیکھو انسان کو اللہ نے جیون دیا جب اللہ نے انسان کو ماں کے پیٹ میں بنایا تو کسی کو حصے دار نہیں بنایا تو انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے رب اپنے پیدا کرنے والے اپنے پالنہار کی مرجی کو پہچانے کہ اس نے مجھے کیوں پیدا کیا ہے مجھے چاہتا کیا ہے ایک تو ہے دنیا کے انسانوں کی مرجی طرح طرح کے انسان ہیں دنیا کے اندر کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے ایک تو ہے دنیا کے انسانوں کی مرجی اور میری مرجی اور ایک ہے اکیلے ہمارے بنانے والے مالک اللہ کی مرجی اب اللہ کی روشنی وہی پائے گا جو پوری دنیا سے اپنا چہرہ موڑ کر اور ایک اللہ کی طرف کرے گا اور کہے گا کہ مالک میں تیری مردی جاننا چاہتا ہوں کہ تیری مرجی کیا ہے اب اس کی مرجی اس کی بنائی ہوئی رشنہ کے آدھار پر قرآن مجید میں موجود ہے جو انسان اپنے مالک کی مردی جاننا چاہے گا اسی کو اللہ تعالی روز نہیں دکھائے گا اور ہدایت دے گا جو لوگ اللہ کی بات ٹھکرا کر بڑے بڑوں کی بات پر پرکھوں کی بات پر چلتے ہیں یہ اصل میں خود جدی اور جالم ہیں اللہ سے نہ ڈرنے والے ہیں سچ اور جھوٹ کو نہ سمجھنے والے ہیں سچ اور جھوٹ کو سمجھنا نہیں چاہتے ارے بھائی تمہیں بڑے بڑوں کی بات سے کیا مطلب ہے اگر بڑے بڑوں کی بات اچھی ہے تو اس کو مانو اور جھوٹی ہے تو کیوں مانو سچ جو مالک سنسار کا مالک سچائی کا حکم دیتا ہے اس سچ کو مانو بڑے بڑوں کی بات کو چھوڑ دو اگر وہ غلط ہے تو تو یہ وہ لوگ ہیں جدی ٹائپ کے اپنی منمانی کرنے والے ہیں سچ اور جھوٹ کی تحقیق نہ کرنے والے برائی نہ چھوڑنے والے اور ایسے ہی ان کے بڑے بڑے ہوں گے اللہ تعالی نے سب کو اچھائی برائی کی سمجھ دی ہے تو یاد رکھیں جو یہ سوچے گا جو اس بات کو سوچے گا کہ سارا جہان ساری دنیا کے انسان سارا جہان کڑوا ہو جائے اور میرا اللہ میرا مالک بنانے والا میٹھا ہو جائے یہ اللہ کی بات ایسا انسان در کر سنے گا در کر سمجھے گا اور کامیاب ہوگا انشاءاللہ جو یہ سوچے گا کہ سارا جہان ناراج ہو جائے اور میرا اللہ راجی ہو جائے تو میں کامیاب ہوں تو بھئی یاد رکھیں اللہ تعالی نے ہمیں اپنے لئے بنایا ہے لہٰذا اس نے ہمارا امتحان لیا ہے اسی لئے اس نے آسمان پیسے انسانوں کے لئے کانون اتارا ہے اللہ نے انسانوں کے لئے ہی کانون اتارا ہے جانوروں کے لئے نہیں اتارا ہے کبھی تم نے دیکھا ہے کہ جانوروں کا نکاح ہو رہا ہے کبھی دیکھا ہے جیسے گائے بھینس بکری اونٹ ہاتھی کبھی تم نے دیکھا کہ بکری کی سادھی ہو رہی ہے یا بھینس کی سادھی ہو رہی ہے نکاح پڑھا ہدا رہا ہے کبھی دیکھا ہے نہیں دیکھا ہوگا صرف انسانوں کے ہی نکاح ہوتے ہیں سادھی ہوتی ہیں اور انسان ہی کپڑے پہنتے ہیں جانور کپڑے نہیں پہنتے جیسے ہم کھون کھال گوست میٹ سے بنے ہیں ایسے ہی وہ جانوری بھی جو ہے خون کھال میٹ سے بنے ہوئے ہیں تو جیسے ہم اللہ کی مخلوب ہیں ایسی وہ بھی اللہ کی مخلوب ہیں لیکن اللہ نے ہمیں سب سے بڑیا بنایا ہے اور ہمارا امتحان لیا ہے تو میرے بھائیوں یاد رکھنا اصل جیون موت کے بعد ہے یہ جیون موت کے بعد کے جیون کے لیے ایک امتحان ہے ایک پرکچہ ہے ایک ٹیسٹ ہے ہمارا بنانے والا مالک ہمارا امتحان لے رہا ہے اچھائی برائی کے دو راستے کر دی ہیں اس نے جیون کا سمیں دے دیا ہے ہاں پھر موت کے بعد کی جندگی میں ہمارا حساب کرے گا جو اللہ کو راجی کر کے مرہ وہ ہمیشہ کامیابی کا جیون جنت میں پائے گا اور جو ناراض کر کے مرہ وہ نرک کی آگ میں جہنم کی آگ میں جائے گا اب دیکھو نہ گوھر کرنے کی بات ہے اور سوچنے سمجھنے کی بات ہے کہ لوگوں کا سریر مر کر مٹی میں مل گیا لیکن دنیا میں کیسے جندگی انہوں نے گجاری کیسے کرم کیے کرم کرتے ہوئے ویڈیو میں صاف دکھائی دے رہے ہیں جیسے فلم کے ہیرو ہیں ہیروین ہیں فلم میں کام کرنے والے کلاکار ہیں کتنے لوگ مر گئے لیکن وہ آج بھی ان کی جندگی فلموں میں دکھائی دے رہی ہے حالانکہ ان کا سریر مٹی مل گیا ان کا سریر مٹی بن گیا لیکن وہ آج بھی جو ہے ویڈیو میں ٹی وی میں جو ہے دکھائی دے رہے ہیں اور جیسے دین فیلانے والے دین فیلانے ہیں تو کتنے مر چکے بچارے لیکن ان کی جندگی آج بھی ہمیں دنیا میں دکھائی دے رہی ہے جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حساب کرے گا تو آسمان پر اللہ کے کمپوٹر میں تو کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے یاد رکھیں جو اللہ کا کمپوٹر ہے بھئی آج ہم دیکھ رہے ہیں یہ کمپوٹر ہے جو ٹی وی میں دکھا رہے ہیں ویڈیو چل رہی ہے یوٹیوب ہے جب اس میں دکھائی دے رہے ہیں تو اللہ کے پاس کتنا بڑا کمپوٹر ہوگا جس میں سب کی جندگی ہوگی کہ کس نے کیسے کرم کیے تو یاد رکھیں جب سے دنیا بنی ہے اور قیامت تک دنیا کے ختم ہونے تک جس نے جیسی دنیا میں جندگی گجاری ہے اس میں ایک ایک کرم موجود ہے یہاں تک کہ انسان کے من کا خیال بھی کہ انسان نے من میں ایسے خیال کیوں سوچے تو اس پوری کائنات میں اللہ کی مرضی چھائی ہوئی ہے اللہ کی خاموز قدرت میں اللہ کی مرضی پہچانے تو اللہ کی خاموز قدرت میں اس کی برضی پہچانے کہ میرے بندے دنیا کے اندر گوھر کر میں نے تجھے اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ تو بن دیکھے میری کھوج کرے ہاں میری بنائی ہوئی رچنہ کے آدھار پر دنیا میں میرے حکموں کو پہچانے اور مجھے راجی کرے تم سارے انسانوں کا سارے جیب دھاریوں کا میں پیدا کرنے والا ایک ہوں ہاں میں روز دن نکال دیتا ہوں تمہارے کرم کرنے کے لیے رات کر دیتا ہوں آرام کرنے کے لیے اور تیرا گمان یہ ہے کہ اس کائنات کا کوئی مالک ہی نہیں ہے تجھے میں نے زیون ایسا دیا کہ جس کے ختم ہونے کا تجھے میں نے پتا بھی نہ دیا تیری جان میرے کبجے میں جب چاہوں جب موت دے کے اٹھا لوں ہاں اللہ سمد سارا جہان اللہ کے سامنے بیوس ہے محتاج ہے جب چاہے جس کو چاہے موت دے کے اٹھا لے کوئی روک نہیں سکتا کوئی ایک سانس بڑھا نہیں سکتا ہاں گریب ہو امیر ہو بادثہ ہو فقیر ہو کوئی بھی ہو سب پر ایک اللہ کی بادثہ ہچھائی ہوئی ہے سب گندے پانی کترے سے بنے ہوئے انسان ہیں سب کو اللہ نے بنایا ہے چاہے وہ امیر ہو گریب ہو بادثہ ہو فقیر ہو کوئی بھی ہو تمہارے سامنے روج کتنے لوگوں کو موت دے دے کر اٹھا رہا ہوں مگر تم دنیا کو پھر بھی ہمیں ساگہ گھر سمجھ کے جی رہے ہو دنیا کے دھوکے میں دل بہلا رہے ہو جس جندگی کے ختم ہونے کا اگلے پل کا بھروسہ نہ ہو جندگی ختم تو دنیا بھی ختم کیا وہ دنیا دل لگانے کے لائق ہے تو میرے بھائیوں گوھر کرو کہ اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے دکھوں کی گموں کی بیماریوں کی پریسانیوں کی موت کی برسات کر رکھی ہے اور ہم دنیا کے دھوکے میں دل لگا رہے دنیا کو ہمیشہ گھر سمجھ کے جی رہے ہیں گوھر نہیں کرتے کوئی بھروسہ نہیں کتنے ہم دیکھ رہے ہیں کتنے روز ایکسٹنٹ ہو رہے ہیں ہسپٹلوں میں لوگ کتنے پڑے ہوئے ہیں کتنے لوگ روز مر رہے ہیں کتنے بیماریوں میں لین ہیں کتنے دکھوں میں لین ہیں ہم دنیا میں جو ہے اس قدر بھٹکے ہوئے ہیں کہ ہمیں جندگی کا ہو سی نہیں ہے اب جس کا اللہ تعالی دنیا کا دھوکہ ہٹا دے اس کا دنیا میں دل کیسے لگے گا جب اسے دکھائی دے اب بتاؤ میں دنیا میں کیسے ہسوں اس دنیا میں کتنے روز مر رہے ہیں لوگ روز کان سنتے کہ آج وہ مر گیا آج وہ مر گیا کیسے ہسے کیسے خوشی پیدا ہو کیسے ہسے انسان کہ آج اس کا ایکسٹنٹ ہو گیا کہ آج اس کا یہ حادثہ ہو گیا آج وہ یہ بیمار ہے کہ وہ بیمار ہے کہ وہ بیمار ہے دنیا دکھوں کا گھر گموں کا گھر بیماریوں کا گھر مسیبتوں کا گھر پریسانیوں کا گھر ہماری جان اللہ کے کبجے میں ہیں کب دنیا چھوڑوا دے کوئی پتہ نہیں ہے اللہ تعالی نے ہر انسان کے اندر اپنی پیاس رکھی ہے میں تو بچپنسی سرو سے ہی جو ہے گوھر کرتا تھا کہ بھئی میں کون ہوں کہاں سے آیا ہوں مجھے کس نے پیدا کیا ہے کیوں پیدا کیا ہے مجھ سے چاہتا کیا ہے یہ اللہ کی پیاس ہے یہ ہر انسان کے من میں یہ بات پنپتی ہے مگر انسان دنیا کی دوڑ میں اندر کے خیال دبا دیتا ہے اس دنیا کی ہر چیز میں بے وفائی ہے ہاں ہر چیز بے وفائی کرتی ہے ہر چیز میں بے وفائی ہے گفلت ہے دنیا کا جبردست خضرناک نسا ہے انسان جندگی کی حقیقت سے انجان رہتا ہے موت کو بھلائے رکھتا ہے ہاں اس دنیا کی فطرت رچنا میں بھول جانا ہے اس دنیا کی ہر چیز میں بے وفائی ہے ہر چیز جو ہے بے وفائی کرتی ہے تو میرے بھائیوں ہمارا بنانے والا مالک اللہ تعالی وفادار ہے جو ہمیں دنیا سے اکیلے بلائے گا موت دے کر دنیا کی ہر چیز کو چھلوائے گا اس لئے ہم اسے راجی کر کے جائیں تاکہ موت کے بعد اس کی تیاری کرو اللہ کی کھوج کرو اللہ سے روسنی مانگو ہاں اندھیرے سے نکلو اس کا گیان حاصل کرو اس لئے میں کہتا ہوں کہ ہمارے چینل کے اندر جا کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں تاکہ جلدی سے جلدی آپ اندکار سے نکل کر روسنی کی طرف آئیں اور جیون کے مقصد کو صحیح سے جان پائیں اللہ تعالی چاہتا ہے کہ میری بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر اچھائی پر چل اور برائی سے بچ اپنے آتما کو اپنے سریر کو برائی کی گندگی سے پاک کر کے میرے پاس آ ہاں ہاں اور میرا جنت کا انام پا اب آتما یعنی روحانی اور سریر کو پاک کرنے کا طریقہ اس مالک نے قرآن مجید میں بتایا ہے اس لئے قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھیں اب آپ کے اس سوال کا جباب میں اس ویڈیو میں نہیں دے سکتا ایک بار نہیں دے سکتا اس لئے آپ ہمارے چینل کے اندر جائیں بے سمار طریقے سے اس میں جواب جئے گئے ہیں دیکھو بھئی محنت تو کرنی پڑے گی جس مالک نے پیدا کیا ہے اس کے لئے محنت کرو اس کی دی ہوئی طاقت اس کے لئے خرچ کرو محنت کرو تب وہ روسنی دکھائے گا اندکار سے باہر نکالے گا سچا راستہ دکھائے گا اپنا تو میرے بھائیو اس کائنات کی سچائی پر گوھر کریں اس کائنات کی سچائی یہ ہے کہ یہاں کی ہر چیز دھوکہ ہے جب اللہ کا بلاب آئے گا تو ہر چیز چھوڑنی پڑے گی اس لئے پہلی چھوڑ دیں ہم ورنہ اللہ تعالیٰ کے دن چھوڑا دے گا تو اس دنیا سے دل ہٹائیں اللہ کی طرف دھیان لگائیں اللہ کا علم حاصل کریں محنت کریں امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب ہو گیا اور بے انشاءاللہ جندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کے بدن کے رونگٹے اسے سن کر کھڑے ہو جاتی ہیں پھر ان کی کھالیں نرم ہو جاتی ہیں اور دل بھی نرم ہو کر اللہ کی یاد کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں یہی اللہ کی ہدایت ہے وہ اس سے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جس کو اللہ گمراہ رہنے دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کے بدن کے رونگٹے اسے سن کر کھڑے ہو جاتی ہیں پھر ان کی کھالیں نرم ہو جاتی ہیں اور دل بھی نرم ہو کر اللہ کی یاد کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں یہی اللہ کی ہدایت ہے وہ اس سے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جس کو اللہ گمراہ رہنے دے اللہ کے آگے صاف دل سے توبہ کرو امید ہے کہ وہ تمہارے گناہ تم سے دور کر دے گا اور تم کو جنتوں میں جن کے نیچے نہر بہرہی ہیں داخل کرے گا اس دن اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوہ نہیں کرے گا بلکہ ان کا نور ایمان ان کے آگے اور دہنی طرف روشنی کرتا ہوا چل رہا ہوگا اور وہ اللہ سے التجا کریں گے کہ اے پروردگار ہمارا نور ہمارے لئے پورا کر اور ہمیں معاف فرما بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے اے انسان تجھ کو اپنے پروردگار کرم گستر کے بارے میں کس چیز نے دھوکا دیا وہی تو ہے جس نے تجھے بنایا اور تیرے آزا کو ٹھیک کیا اور تیری قامت کو معتدل رکھا اور جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا مگر ہے ہاتھ تم لوگ جزا کو جھٹلاتے ہو وہی تو ہے جس نے تجھے بنایا اور تیرے آزا کو ٹھیک کیا اور تیری قامت کو معتدل رکھا دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے سواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے اے پیغمبر میری طرف سے لوگوں کو کہہ دو کہ اے میرے بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کیا ہے اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا اللہ تو سب گناہوں کو بخش دیتا ہے بے شک وہی تو ہے بڑا بخشنے والا بڑا مہربان اور اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آواقے ہو اپنے پروردگار کی طرف روجو کرو اور اس کے فرما بردار ہو جاؤ ورنہ بعد میں تم کو مدد نہیں ملے گی اور اس سے پہلے کہ تم پر ناگہاں عذاب آ جائے اور تم کو خبر بھی نہ ہو اس نہایت اچھی کتاب کی جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہاری جانب نازل ہوئی ہے پیروی کرو ایسا نہ ہو کہ اس وقت کوئی شخص کہنے لگے کہ ہائے اس کوتائی پر افسوس ہے جو میں نے اللہ کا حق ماننے میں کی اور میں تو ہسی ہی کرتا رہا یا یہ کہنے لگے کہ اگر اللہ مجھ کو ہدایت دیتا تو میں بھی پرہزگاروں میں ہوتا یا جب عذاب دیکھ لے تو کہنے لگے کہ اگر مجھے پھر ایک دفعہ دنیا میں جانا ہو تو میں نیکوکاروں میں ہو جاؤں ارشاد ہوگا کیوں نہیں میری آیتیں تیرے پاس پہنچ گئی تھی مگر تُو نے ان کو جھٹلایا اور شیخی میں آ گیا اور تُو کافر بن گیا اور اے مخاطب جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ بولا تم پیامت کے دن دیکھو گے کہ ان کے چہرے سیاہ ہو رہے ہوں گے کیا تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ دوزخ میں نہیں ہے کن سانسوں کا میں اعتبار کروں جو انت میں میرا سانت چھوڑ جائے گی کس دھن کا میں اہنکار کروں جو انت میں میری پرانوں کو بچا نہیں پائے گا کس تن پہ میں اہنکار کروں جو انت میں میرا آتما کا بوجھ نہیں اٹھا پائے گا خدا کی عدالت میں وقالت نہیں ہوتی اور یدی سزا ہو جائے تو زمانت نہیں ہوتی تو زمانت نہیں ہوتی